اسلام علیکم میں ہوں احسن محمود and welcome to zayas اس ویڈیو میں میں آپ کو html list challenge کا solution پروائیڈ کروں گا چلتے ہیں ویڈیو کے طرح سب سے پہلے آپ list challenge کی فائل کو open کر لیں یہ فائل challenge ویڈیو کی description میں بھی اس کا link available تھا اور اس ویڈیو کی description میں بھی اس کا link available ہے آپ اگر اس کو directly access کرنا چاہیں تو جو link اس کا ہے وہ ہے zayas.com slash html list challenge یہ لکھ کے آپ enter کریں گے تو آپ کے سامنے یہ فائل open ہو جائے گی یہاں پر آپ اسے ctrl s کر کے جس location پر جائیں وہاں پر save کریں فائل save کرنے کے بعد اس فائل کو open کر لیں اس میں total 7 level nested level تک ہم گئے ہوئے ہیں level 1 یہاں سے start ہو رہا ہے designing, development, testing, deployment, SEO, marketing and app maintenance یہ level 1 ہے اور پھر جیسے جیسے انٹینٹیشن یہ spacing کا level آگے جا رہا ہے وہ nested level بھی بڑھتا جا رہا ہے یہ level 2 پر ہے photoshop اور utc یہاں پر front end level 2 پر ہے بعد میں front end میں simple website یہ level 3 پر ہے html اور یہ سب level 4 پر ہے اسی طرح spa یہ level 1, 2 اور 3 یہ level 3 پر ہے react level 4 پہ ہے coding in یہ level 5 پہ ہے یہ level 6 ہے اور یہاں پہ lastly یہ react context یہ level 7 پہ ہے تو یہ ایک basic سا overview ہے اس طرح اس کو complete کرنا ہے level 1 جو ہے ہم نے simple numeric characters کے ساتھ complete کرنا ہے level 2 ہم نے capital roman characters کے ساتھ level 3 small roman characters کے ساتھ level 4 capital alphabets کے ساتھ level 5 small alphabets کے ساتھ level 6 small roman characters کے ساتھ اور level 7 capital roman characters کے ساتھ تو start کرتے ہیں سب سے پہلے میں اس code کو code editor میں open کرلوں گا right click کروں گا اس کو terminal میں open کروں گا اور code.klik کر enter کروں گا یہ code editor میں open ہو جائے گا یہاں سے اب میں اس میں ایک new file create کروں گا list اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ content کا folder selected تھا جب میں نے new file پہ click کیا تو وہ file content کے folder میں create ہو رہی ہے میں نے اسے root level پہ create کرنا ہے میں یہاں پہ click کروں گا اور اس file کو delete کر دوں گا اور یہاں پہ root پہ click کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک blue سا box اس کے گرد آگیا پورے editor کے گرد میں اب new file پہ click کروں گا تو index.html کے ساتھ ہی مجھے space مل رہی ہے ایک new file create کرنی کیا میں یہاں پہ لکھ دوں گا list challenge dot html command b press کر کے میں اسے collapse کروں گا sidebar کو اور یہاں پہ اب میں html لکھ کے html5 پہ move کر کے enter کروں گا اور یہ basic سی html یہاں پہ لے آگا یہاں پہ میں اس کو لکھ دوں گا list challenge solution سب سے پہلے میں جتنا ہمارے پاس content ہے اس سارے content کو copy کروں گا اور یہاں پر paste کر دوں گا as it is یہاں پر اس میں نے سارے content کو paste کر دیا میں اسے command plus s دبا کے save کروں گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس prettier install تھا تو اس نے اس سارے text کو format کر دیا میں command plus z کروں گا undo کرنے کے لیے اور اس سارے text کو select کر کے command plus forward slash یہ press کروں گا تاکہ یہ comment ہو جائے تاکہ اس کو code formatter جو ہم نے prettier install کیا اور configure کیا آپ نے project میں وہ اس کو format نہ کرے اب میں command s press کروں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طفعہ یہ code format نہیں ہوا کیونکہ یہ comment ہے comments کو code formatter format نہیں کرتے وہ جس format میں ہوتے ہیں اسی format میں رہتے ہیں آپ اس کو چاہیں تو collapse کر سکتے ہیں میں اس کو collapse ہی ٹینے دوں گا اور اب ہم first level سے start کریں گے یہاں سے میں designing جتنا مجھے content شاہی ہے میں اتنے content کو اٹھا کر باہر move کر لوں گا اور سب سے پہلے ایک order list کو start کر لوں order list start کرنے کے بعد میں سب سے پہلے اس order list کو نیچے آ کر close کر لوں گا اور اب یہ first element کو level 1 کو میں ایک lii element میں wrap کر لوں گا اور جیسے کہ last video میں جس میں ہم نے type attribute or description list کو دیکھا تھا اس میں میں نے بتایا تھا کہ جو nested level کی list ہوتی ہے ہم اسے lii element کی اندر ایک ol یا ul create کر کے اس میں اس کے elements کو insert کرتے ہیں تو میں یہ سارا یہاں سے cut کروں گا اور یہاں پر ایک اور پیسٹ کر دوں گا اس آئیکن پہ کلک کروں گا explorer پہ اس file پہ right کلک کروں گا اور copy path پہ کلک کروں گا میں browser میں آ جاؤں گا اور یہاں پہ اس path کو paste کر کے enter کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس first level اور second level کی list ہے وہ show ہو رہی ہے سب سے پہلے میں اس list کو modify کروں گا کہ ہمارے second level ہم نے کیونکہ اس سے define کیا ہوا ہے کہ ہمارا second level کی list ہونی چاہیئے وہ capital woman characters کے ساتھ ہونی چاہیئے میں ordered list کے starting tag پہ آؤں گا اور type کے attribute میں value enter کر دوں گا capital i میں اسے save کروں گا اور یہاں پہ refresh کروں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہاں تک کام complete ہو چکا ہے اسی طرح ہم باقی سارے elements کو complete کریں گے میں آپ کے ساتھ next development کے phase کو کام ہوگا وہ پھر آپ کا اسی ویڈیو میں short test ہوگا تو اسے complete کرتے ہیں میں اتنے حصے کو یہاں سے copy کروں گا اور یہاں پر کیونکہ ہمارا یہ top level ہے development جو ہے وہ designing کے ساتھ اگر میں اپنی text file کو open کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں designing development testing یہ سارے ایک level پہ تو ہم نے ان سب کو ایک ordered list کے element میں wrap رکھنا ہے یہاں پہ میں اس کو ایک comment add کر دوں گا جیسے کہ آپ comments please code میں add کیا کریں اس سے code کی readability increase ہوتی ہے یہاں پہ میں اس کہ دوں گا designing tools list ok اور control s press کروں گا وہ automatically format ہو جائے ایک اور shortcut ہے جو format کرنے کے لئے use کر سکتے ہیں آپ right click کریں اور یہ آپ کے پاس آرہ ہوگا document format document اس کے سامنے ہی shortcut آرہ ہوگا جو آپ کا system ہے اس کے respective میرا جو یہاں پہ system کے respective shortcut ہے option plus shift plus f میں اگر اس کو press کرتا ہوں option plus shift plus f تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ format ہوگیا اب میں next continue کروں گا development languages frame works list اور کیونکہ ہم پہلے ہی ایک order list کے element میں ہے تو ہم directly start کریں list item کے element سے اس کے tag سے اور اسے میں پہلے close کر دوں گا اور اس میں اس development کو یہاں پر paste کر دوں گا اور باقی سارے کو بھی یہاں سے cut کر کے یہاں پر paste کر دوں گا کیونکہ یہ development میں nested level پہ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ development first level پہ ہے اور front list کا element create کر نا پڑے گا اسے پہلے close کر لیتے ہیں اور اس کے اندر میں اس سب کو paste کر دوں گا اور یہ intent ation ابھی اوکی ہے میں اسی intent ation پہ رہتے ہوئے ان کو list items اور order list کے ساتھ wrap کر دوں گا یہ simple list item کے ساتھ wrap ہو جائے گا اور یہ اس کی intent ation خراب ہو گئی ہے یہ front end میں یہ ایک level nested میں جانا تھا کیونکہ یہ front end یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ front end level 2 پہ ہے اور simple website اور SPA level 3 پہ ہے تو اسی طرح ہم continue کریں گے یہاں پہ یہ save ہو چکا میں command پلس z پریس کروں گا اور وافظ ہی اپنی unformatted form میں آ جائے گا میں یہاں پہ اس کو li کو close کروں گا اور جیسے کہ ہم نے اب دیکھا کیونکہ یہ سارے اس list item کی nested list میں آنے ہے تو ہم اس سب کو یہاں سے cut کریں گے اور اس کے اندر ایک اور order list element کو create کر اسے میں close کر اس کے اندر اسے paste کر دوں گا یہاں پہ اس کی indentation جب میں paste کر رہا ہوں تو وہ پوری قراب ہو رہی ہے وہ آپ یہاں سے دیکھتے جائیے گا میں اس سب کو یہاں سے cut کر کے نیچھے کومنٹ میں ہی paste کر دیتا ہوں تا کہ ہم یہاں سے copy کر سکیں اور ہمارے جو indentation ہے وہ disturb نہ ہو یہاں پر اس level پہ کیونکہ جو ہماری indentation تھی میں یہاں سے اس کو ایک دفعہ پھر copy کر دیتا ہوں تا کہ ہمارے لئے اس کام کو کرنا دھو آسان ہی اور اس طرح یہ ہماری main indentation تھی یہاں سے اب میں copy paste کرتا جاؤں گا یہ میں نے یہاں پر add کر لیا اس کو مجھے ایک li element میں لاب کرنا پڑے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی further nested list میں یہ آرہا تو مجھے اس میں ایک اور ordered list کو create کرنا پڑے گا اس close اور اس ordered list میں li element میں میں اس چیز کو enter کر دوں گا اتنے result کو میں پہلے browser میں چیک کر لوں گا یہاں پہ refresh کروں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ designing وو designing اور development level 1 میں ہے اور ان کے لئے جو numeric characters ہیں یہاں پہ ہم capital roman characters کو use کر رہے ہیں یہاں پہ جا کے مجھے اس کو adjust کرنا ہے کہ یہ بھی capital roman character کو use کرے اور یہ capital alphabets کو use کرے اس کو ہم correct کریں گے type attribute کے ساتھ یہ level 2 پہ آتا ہے اس میں type attribute add کروں گا اور اس value کو set کر دوں گا capital i اس کو میں copy کر لوں گا یہاں سے اور یہاں پہ آکے اسے small i کر دوں گا کیونکہ یہ level 3 ہے یہاں پہ میں کمنٹ بھی add کر دیتا ہوں level 2 nested list اور یہاں پہ میں کمنٹ add کر دیتا ہوں level 3 nested list last li اس میں type attribute add کر capital a کر دیتا ہوں یہاں سے confirm بھی کر لیتے ہیں کہ جو ہمارا level 4 ہے 1 2 3 4 یہ capital alphabets کے ساتھ ہے یہاں پہ میں کمنٹ add کر دوں گا level 4 nested list اسے میں save کروں گا یہاں پہ browser میں آکے refresh کروں گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح ہمیں end result چاہیے اس کے ہم کافی پاس آ چکے ہیں میں اسی طرح view تک جو اب ہے اسے complete کروں گا اور پھر آپ explain کروں گا پھر یہاں تک جب میں نے code لکھا تو میں اسے ctrl s کر کے جب format کرنے کوشش کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر error آرہا ہے اگر آپ کا prettier اسی طرح prettier کا جو word ہے وہ red ہو جائے اس کی background اس کا مطلب ہے کہ code میں کہیں پہ mistake ہے یہاں پہ اس کو debug کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک tag starting tag یا ending tag پہ کلک کریں گے اگر آپ نے ending پہ کلک کیا ہے تو اس کے ریسپیکٹی جو starting tag ہو ہوگا وہ highlight ہو جائے اور vice versa اس طرح آپ کلک کر دیکھ جائیں کہ کیا آپ نے tag start کیا یہ یہ پہ end ہو رہا ہے اور اس کی indentation ایسے match کرنی چاہیے میں نے اس پہ کلک کیا یہ یہ پہ ہے اس پہ کلک کیا یہ 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 کلک کرتا ہوں یہ یہ پہ ہے اس کے بعد میں یہ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ چیز یہ نہیں ہے اوکی یہ یہ پہ آنا تھا اور اس چیز نے یہ 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 پہ کلوز ہونا تھا کیونکہ یہ simple website یہ front end list کا ایک child ہے اور SPA یہ second child ہے تو یہ نیچے یہ جب میں code add کر رہا تھا تو یہ نیچے آگئے اس کو یہ سے cut کروں گا اور یہ paste کر دوں گا اور آپ option shift plus f تباؤں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے red background تھی وہ بھی ختم ہوگی اور code بھی format ہو چکا ہے میں اسے اتنے حصے کو save کروں گا اور یہاں پہ refresh کر دیکھوں گا یہاں پر result بھی صحیح آرہ ہے اب میں باقی جو elements ہیں ان کو add کر کے view تک پھر continue کریں گے اس کے ساتھ یہ کام یہاں تک complete ہو چکا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ level one میں جو designing میں تیکس فائل کو open کر لیتا ہوں designing جو level one میں تھا وہ یہاں پر numbers کے ساتھ آرہا ہے اس کے بعد اس کی جو سب news تھی وہ second level پہ تھی capital roman characters کے ساتھ development designing کے ساتھ ہے اسی level پہ level one میں تو یہ اسی level پہ رہا ہے اور اس کی جو number 2 ہے اس میں سب سے پہلے جو nested list آئی ہے وہ front end آئی ہے وہ capital roman characters کے ساتھ front end میں جو sub list آئی ہے nested list simple website اور spa وہ آئی ہے smaller roman characters کے ساتھ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی طرح next simple website میں html اور etc SPA میں react اور angular اور view یہ 4th level پہ capital alphabets یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں react angular view capital alphabets react میں coding in اور other features یہ 5th level پہ گئے ہیں smaller alphabets یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں small alphabets اس کے بعد coding میں javascript اور type script یہ 6th پہ آپ دیکھ سکتے ہیں small roman characters یہاں پہ آپ کے سامنے وہ ہی ہیں اور other features میں state management یہ 6th level پہ ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی small roman characters اور lastly react context redux and recoil یہ 7th اور last nested level تک ہے اس کے لئے ہم نے یوز کرنا تھا captor roman characters اور وہ ہی ہم نے یوز کیا میں code ایک دب آپ کو review کروا دیتا ہوں code ہم نے یہاں سے start کیا تھا سب سے پہلے ہم نے ایک order list کا element start کیا اس کو end کیا اس میں nested جو lists ہیں ان کو collapse کر رہا ہوں تاکہ ہمارے اب اس designing list item میں ایک nested list تھی ordered list جس میں ہمارے پاس یہ options آرہے ہیں یہ photoshop etc جس کو میں نے nested list منہ کر type attribute سے view format اس کو control کیا اور اس کے اندر li elements ایٹ کر دیا development میں اس طرح ایک اور order list ایٹ کی اس میں li elements ایٹ کیا اور type کے attribute سے اس کی جو formatting تھی اس کو control کر لیا front end کے اندر nested پھر ایک order element آیا اور اس میں ہم نے nested list item لگا کر ایک nested array کے ساتھ اس کو html کو control کر لیا next ہم نے simple website کے adjacent میں اس کے sibling میں SPA تھا اسے ایک li میں wrap کیا اور اس کے جو child nested arrays تھی ان کو اس میں wrap کر دیا اور اس کی جو child nested order list تھی ان کو ایٹ کر دیا اس task کو complete کرنے کلیے آپ نے دو سے تین چیزوں کو خیال رکھنا تھا ایک یہ کہ جو element آپ start کریں وہ end ہو اور جس intentation پہ آپ نے element کو start کیا اس intentation پہ element end بھی ہونا چاہیے جس پہ کوئی nested element ہے یہ order کا خیال رکھتے ہوئے آپ اس test کو easily complete کر سکتے اس test کو complete کرتے وقت آپ نے ان دو چیزوں کا خیال رکھنا تھا ایک جو element آپ نے start کیا اس کو close کرنا ہے starting tag اور closing tag ساتھ ساتھ add کرنے ہے اور جو element جس intentation level پہ ہے اسی intent level level پہ ending tag بھی ہونا چاہیے اب ہم نے اس level تک اسے complete کر لیا view تک اب remaining levels ہیں جو کہ easy ہیں کیونکہ وہ صرف level 3 اور 4 تک یہ ہوئے ہیں ان کو complete کر کے پھر next continue کر یہ چیز یہاں پہ complete ہو گئی ہے میں ایک دفعہ آپ کو کوٹ میں گو تھو کر واضح ہوں یہ مالا end result ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں designing development testing deployment SEO marketing and air maintenance یہ level 1 پہ ہیں اس کے بعد یہ سارے tools level 2 پہ ہیں اس میں front end and back end level 2 پہ ہے اور باقی نیسٹری level پہ level 3 level 4 level 5 level 6 and level 7 اس طرح ہیں یہ level 1 level 2 اور 3 پہ ہے اور اسی طرح جیسے ہم نے دیفائن اسی طرح یہ پوری جو شیٹ ہے اس کے ساتھ بنائی گئے یہ تھا ہمارا solution html list coding challenge میں ایک دفعہ آپ کو یہ growth کو کروا دوں گا اس فائل کو میں code pen میں add کر کے اس code pen کا url دیسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ آپ اگر چاہیں تو اس کو go through کر سکیں اور repeat کر کے اس کو properly understand کر سکیں یہاں پر بھی ہم comment add کہ یہ level 2 پر ہے اور اسی طرح جہاں جہاں پر یہ comment آنا ضروری ہے ہم وہاں پر comment add کر دیں گے تاکہ ہمارے لئے اس چیز کو بعد understand کرنا آسان جو ہے وہ correct ہو جائے یہاں پر یہ level 6 اور lastly level 7 command plus s اور اس کی formatting یہاں پر correct ہو جائے اسی طرح continue کرتے ہو یہ یہ یہاں پہ ہم ازر سے verify کر لیں گے یہ level 3 پر ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ابھی یہ level 3 پر ہے اور اس کو small roman characters میں ہونا چاہیے وہ skip ہو گیا تو یہاں پر ہم type attribute add کریں اور small i enter کر کر یہاں پہ refresh کریں گے وہ correct ہو گیا ہے اسی طرح ہم باقیوں کو ایک دفعہ verify کر لیں گے تاکہ کوئی mistake نہ اس میں رائے باقی یہاں پر capital roman characters میں نہیں ہے تو اس کو بھی میں collect کر لوں گا پہلے یہاں پھر type attribute دوں گا اور capital ios کی value آئے save وہاں پہ save کر کر یہاں پہ refresh کریں گے اور آپ کے سامنے اب یہ سب properly formatted ہیں اور collect styling use کر رہے اور collect numbering use کر رہے یہ تھا html list coding چیلنج کا solution میں solution کو code پین میں ایڈ کر کے اس کا link ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا solution کے related کوئی بھی question ہو تو پلیز کمنٹ سیکشن میں پوز کریں میں اس کا جواب دوں گا اگر آپ کو اس کونسیپ میں کوئی بھی چیز کلیر نہیں ہوئی پلیز اسے بھی کمنٹ سیکشن بھی mention کریں میں اس کا بھی جواب دوں گا ویڈیو کو like share and comment کریں چینل کو subscribe کریں میں آپ سے ملوں گا next ویڈیو میں تب